اسلام علیکم جیسا کہ آپ تمہارے دوست جانتے ہیں کہ ہم یہاں انویسٹمنٹ اور سیونگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ صرف وہ صرف شیئرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ دوسرے جو سیونگ اور انویسٹمنٹ کے جو ایوینیوز ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے انشورنس پر بڑی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ جو ہمارے کنونشنل سیونگ میتھڈز ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے میچل فنڈ پر بڑی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تمام دوست جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ایک اور ہماری نیسف سنچری جو ہے وہ مکمل ہوئی اور چھے سو پچاس سے اوپر جو ہے وہ ہمارے سبسکرائبر ہوئے آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو نئے دوست ہیں وہ سبسکرائب ضرور کیا کریں اور تاکہ یہ جو سلسلہ ہے آپ کیجئے گا ویڈیوز کا اس کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری کمیونٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہو دوسرے معاملات پر زیادہ تفصیل سے بات نہ کرنے کا کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری کمیونٹی بہت کم ہے اور دوسرا جو ابھی میں نے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے تھوڑے تھوڑی سی چیزیں ایکسپلین کرنا شروع کی ہیں اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بیسکس کا ہی نہیں بتا تو اگر تھوڑی سی کمیونٹی میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر اس سے کم از کم زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکے نہیں خیر آگے چلتے ہیں کل سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پر تو پہلے بھی خیر لاکڈاؤن ہی تھا لیکن پہلے جو تھا وہ سٹیز کے حوالے سے تھا یہاں یوکے کے اندر لیکن رات کو جو ہے وہ ایک نیشنل لیول پر لاکڈاؤن جو ہے وہ اس کا نفاز ہوا ہے تو اب تو خیر بلکل ہی ہم لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے کمیونٹ کے حوالے سے میری کمپلین جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے کہ جو دوست ویٹس ایپ پر مجھے میسج کرتے ہیں بغیر پوچھے ہوئے ان سے معذرت پلیز نہ کیا کریں اور شیئر کے حوالے سے تو بلکل نہ کیا کریں کمیونٹ جب بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے یہیں پر کرنا ہے یوٹیوب کے اوپر پھر میں آپ کو خود رابطہ کر کے ٹائم دے کے جن دوستوں کو بھی میں نے ٹائم دیا ہے ان کو میں نے پورا ٹائم دیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ ان سے گفتگو کی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ٹائم دوں گا اگر آپ دوبارہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی برائے مہربانی یوٹیوب پر ہی کمنٹ کریں نہ تو فیس بک پر کمنٹ کیا کریں اور نہ مجھے اگر آپ لوگوں کے پاس میرا ویٹس اپ نمبر آ چکا ہے یا فیس بک کا آئی ڈی آ چکا ہے تو برائے مہربانی میسنجر اور ویٹس اپ پر میسیج نہ کیا کریں مہربانی ہوگی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر کمنٹ کرتے ہیں تو پلیز سوال پورا لکھا کریں آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ خود یہ پڑھ کے دیکھیں یہ کمنٹ جو ہیں یہ سب کے سامنے ہی ہیں تو سوال پڑھ کے بہت سارے سوال کی سمجھ نہیں لگتی کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کمنٹ کر دیں جی اس چیز کا ٹرینڈ کیا ہوگا دیکھیں سر سوال میرے استاذ صاحب ایک بڑی زبرس بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سوال ہمیشہ جو ہے نا وہ آپ کا ذاتی ہونا چاہیے جب سوال آپ ذاتی پوچھیں گے تو جواب بھی آپ کو ذاتی ملے گا اگر آپ عمومی سوال پوچھیں گے تو پھر میں عمومی جواب دوں گا تو چونکہ سوال آپ کا ذاتی ہو تو تاں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو اہمیں ٹرینڈ پوچھ کے آپ نے کسی چیز کا کیا کرنا ہے تو برائے مہربانی سوال پوری تفصیل سے لکھا کریں اور کوئی تھوڑا سا ٹائم لگا لیا کریں ہم نے بھی ٹائم لگا کہ آپ کو جواب دینا ہوتا ہے سوال لکھیں اس کو پوری تفصیل لکھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھے بھی تو سمجھ لگے نا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پوچھنے کے لیے مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کیا پوچھ رہے تو پلیز برائے مہربانی اپنا بھی وقت بچائیں اور میرا بھی بچائیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف پانچ میں نکل گئے ماف کیجئے گا حالات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے آج 36 پوائنٹ جو ہے وہ مارکٹ مائنس میں رہی وولیم بہت اچھا تھا بڑے بڑے گھرے آج چل گئے مازرت کے ساتھ گھرے سے مراد میری یہ تھا کہ بہت سارے ایسے شیر جو تھے جو رکے ہوئے تو وہ چلے ہیں آج وولیم بہت اچھا تھا آج مارکٹ کے اندر اور یہ 36 پوائنٹ جب مائنس میں آج مارکٹ آئی ہے میں اس کو مائنس میں نہیں سمجھتا میں اس کو مصبت میں سمجھتا اور کل جب میں نے بات کی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس تیزی کو تیزی نہیں سمجھتا یعنی کہ کل جو تھا حالانکہ مارکٹ 100 پوائنٹ سے زیادہ ہے تقریباً 1500 پوائنٹ تھی کل پوزیٹیو تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کو مصبت نہیں سمجھتا اور آج حالانکہ یہ 36 پوائنٹ مائنس میں گئی ہے لیکن میں اس کو مائنس میں نہیں سمجھتا میں اس کو مصبت میں سمجھتا ہوں ہر بندے کا چیزوں کے وہ دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جس انداز سے مارکٹ کو میں دیکھ رہا ہوں اسی انداز سے آپ بھی دیکھیں آپ کا دیکھنے کا انداز ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے کے انداز سے بہت ہی اچھا آئی تھوڑی سی سلو چلے گی کیونکہ معاملات تھوڑی اچھے نہیں ہیں تو اس لیے اب ویڈیو بھی آئی تھوڑی سی لمبی شاہد ہو جائے تو تھوڑا برداشت کیجئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مارکٹ اچھی مارکٹ تھی کل کی نسبت میرے لحاظ سے آپ کے لحاظ سے تھی یا نہیں یہ ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے سرکٹ بریکر کی طرف چلتے ہیں اچھی خاصی کمپنیز آج بھی کل بھی تقریباً بیس کمپنیز جو تھیں وہ اپر لوگ پہ تھیں اور آج بھی تقریباً بیس کمپنیز ہی اپر لوگ پر ہیں تو آج تو آل شہیر جو ہے وہ بھی اپر لوگ ہو گیا میرے پاس اس کے اچھی ہولڈنگ ہے فرس نیشنل ایکوٹی آج پھر پر لوگ پہ ہے میرا پروگرم تھا کہ آج اس کو بیچوں گا لیکن جب وہ دیکھیں آپ لوگ تو صبح 9 بجے اٹھتے ہیں 9 بجے اٹھ کے پھر آپ ناشتہ واشتہ کر کے بڑے آرام سے لیپ ٹاپ کھول کے بیڑھ جاتے ہیں بھائی ہم یہاں یوکے کے اندر مجھے صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ صبح یہاں جب 4 بجے پندرہ منٹ ہوتے ہیں اس وقت پاکستان میں 9 بجے پندرہ منٹ ہوتے ہیں جس وقت مارکٹ پری اوپن ہوتی ہے تو میری تو نید نہیں پوری ہوتی تو یہاں باہر بیٹھ کے پاکستان سٹاک مارکٹ میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا تو میں جب وہ تھوڑا سا اٹھ کے اور اٹھنے کے بعد ہوش ہوش سنبھال کے جب میں نے ٹرمینل کھولا تو تو مجھے پسا لگا کہ یہ پہلے لاؤک ہو چکا تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو ایک دو دن اور دیکھ لیتے ہیں خیص میں کسی کو رکمنٹ نہیں کروں گا کہ اب آج میں انٹری بنائے دیکھیں اب جو ماشاءاللہ کافی عرصے سے میرے ساتھ ہیں جس میں میں کہہ دیتا ہوں نا کہ کوئی انٹری نہ بنائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ بنائے اور جس میں میں نہیں کہتا اس میں پھر آپ نے اپنی مرضی سے دیکھنا ہوتا چیزوں کو میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ انٹری بنائے یا نہ بنائے لیکن کچھ چیزوں سے میں منہ کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ٹائم صحیح نہیں ہوتا انٹری کے لیے اچھا جی آگے چلتے ہیں اگر کانسی کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں ویڈیو کو تو ٹھیک ہے نہیں تو کمنٹ کریں میں دو چار دن کے لیے ویڈیو بند کر دوں میں صرف آپ لوگوں کے وجہ سے بنا رہا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن سے میری طبیعت قراب ہے اس دن سے ویڈیو بن رہی ہے لبی بن رہی ہے یہ دیکھئے کل جو تھا یہاں پر میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کچھ دائی سو کمپنیز جو تھی وہ مائنس میں تھے تو آج دیکھئے آج صرف ون سیمیٹی فائیف ایک سو پیجتر کمپنیز مائنس میں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تیزی سے یہ یہ مندی اچھی کہ جس میں کم از کم کمپنیز تو کم ڈیکلائن ہے نا تو اس لیے یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور میں ڈیلی آپ لوگوں سے آج کل یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انڈیکس پہ نہ جائیں آپ اپنے شیر کو دیکھیں بس کیونکہ آج اگر انڈیکس جو ہے وہ مائنس میں بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو ایڈوانس کمپنیز ہیں وہ زیادہ ہے اور ڈیکلائن جو ہے وہ کام ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی دیکھنے والی لوگ انڈیکس کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور انڈیکس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں اسی کو دیکھ کے ڈیسیزن کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہ کیا کریں یہ معاف کیجئے گا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں صرف اور صرف آپ اپنے شیر پر توجہ دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شیر مزید نیچے گر جائے گا تو نکل جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوپر جائے گا تو اس میں ٹھہرے رہیں یا بائنگ کریں نئے کے اندر آٹم آبائل سیکٹر کل سارا لال تھا آج کافی بہتر ہے کل ہمارے شیر کو اپر لاؤک تھا آج اس میں سے پانچ پیسے نکل گئے ہیں کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے سیکٹر تھوڑا سا پرفارم کی ہے آج 50 پرسٹنٹ جب آپ اینٹری بنائیں کسی کے اندر تو اس چیز کا دیکھ لیجئے گا کہ وہ اپنے 52 ویک کے کہاں پہ ہے مجھے تو اس میں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کے در میں نے کوئی سوچا ہو بائنگ کا مجھے ابھی سیمٹ میں سے کوئی بھی اٹریکٹیو پرائز پر نہیں لگ رہا میرے پاس سیمٹ کی کوئی ہوللنگ نہیں ہے ایک تھی وہ میں نے ایک ہفتہ پہلے بیچ دی تھی معاف کیجئے گا کیمیکل سیکٹر میں بھی ابھی دیکھیں گے ابھی جو کل گرین تھے وہ آج ریڈ ہیں جو آج ریڈ ہیں وہ کل گرین تھے سو لیٹس سی اس میں ایک شیر ہے میری نظر میں وہ انشاءاللہ میں کل مجھے اگر یاد رہا یا میں نے کوئی بائنگ شائنگ کی تو پھر میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیر کروں گا لیکن ابھی فیلحال کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی بی او پی جو ہے اس میں سے آج پھر جو ہے وہ دس پیسے نکل گئے تو ابھی یہ نیچے آئے گا اور تھوڑا سا میرے پاس ابھی بھی اس کی ہولڈنگ ہے ابھی آج میں نے چیک کیا تھا میرا بیس پچیس ہزار ہے ابھی پڑھے ہوئے آج اس نے نو تیس کا لو لگایا امید ہے کہ یہ اس سے بھی نیچے جائے گا اگر نو پچیس ہی اس سے نیچے جائے تو پھر یہ اس کے بارے میں تھوڑا سوچا جا سکتا ہے ماف گیجے گئے یار آج حلال زیادہ اقراب ہونے شروع ہو گیا بس اس کے بارے میں کل ہم نے بات کی تھی آج اس میں تیرہ پیسے پڑ گئے اور میں نے کل کہا بھی تھا شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا تھا کیونکہ تھوڑے طبیعت کی وجہ سے کچھ چیزیں یاد نہیں رہے اور نہیں یار یہ سلک بینک کی میں بات نہیں کر رہا یہ غلط ہو گیا میں سانبہ بینک کی بات کر رہا ہوں یہ کل سات روپے ایک پیسے پہ تھا اور آج یہ سات روپے تنتالیس پیسے پہ چلا گیا چالیس پیسے پہ چلا گیا کل اس نے جو لو لگایا تھا وہ سات روپے ایک پیسے کا تھا ویسے میری بائنگ سات روپے دو پیسے پہ ہے تو ابھی اس میں بائنگ نہیں بنتی ہاں اگر کل کو لو شور لگائے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے اب تو خیر اس میں سے نکل گیا نا یہ اچھا آگے چلتے ہیں جی سٹیل سیکٹر ابھی تھوڑا سا اور اوپر نیچے ہوگا پھر دیکھیں گے اس کو فرٹیلائزر سیکٹر جو ہے بہت سارے لال ہے فوڈ سیکٹر میں الشہیر کو آج کیپ ہو گیا دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے والی ہیں اب یہاں پہ دو منٹ درہ میری بات سنیے گا دیکھیں جو کمپنیز رائٹ رائٹ ایشو کرتی ہیں نا ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ بس جی یہ کمپنی تو گئی ایسا نہیں ہے اب یہ پندرہ روپے اور باون پیسے پہ کل کلوز ہوا ٹھیک ہے اب یہ ایکس رائٹ ہو چکا ہے اب یہ میں اب اس میں گسنے سے پہلے تھوڑا سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کیجئے اب دیکھیں میرے پاس فرض کریں اگر اس کا پانچ ہزار شہر ہے ٹھیک ہے اور میں نے فرض کریں کہ میں نے اس کو سولہ روپے ستر پیسے پہ خرید ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں رائٹ ہونے سے پہلے کی بات کو پورا سن کے پھر سمجھئے گا اب یہاں سے مجھے ایک اور بات یاد آگئی کہ یار جب آپ لوگوں کو میں میسیج وغیرہ کرتا ہوں تو برائے مہربانی پورا میسیج پڑھ کے جواب دیا کریں بہت سارے لوگ بس پوچھا کچھ اور ہوتا ہے اور جواب آگے سے کچھ اور دے دیتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں تھوڑا سا نا انٹرسٹ شو کیا کریں اور ویسے بھی یہ اخلاقی لحاظ سے بھی اچھی چیز نہیں ہوتی آپ ہمیشہ پہلے پورا پڑھیں پھر جواب دیں یا کم از کم جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو پہلے اگلے بندے کی پوری بات سنیں اور پھر کمنٹ کریں اس کی بات کے اوپر اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ آپ کو ایک ایک اگزمپل سمجھانے لگا ہوں فرض کریں میں نے ایک شیئر کریدہ سولہ روپے اٹھا سٹھ پیسے پہ ٹھیک ہے رائٹ ہونے سے پہلے اب اس نے رائٹ ایشو کیا ہے 50% مثال کے طور پر اور رائٹ اس نے ایشو کیا ہے ایٹ پاور اب ایٹ پاور کیا ہوتا ہے اور باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے یہاں پر اب مجھے بھی نہیں یاد کہا اس وقت فلال جو حالات چل رہا ہے میرے ہاں یہ والی یہ رائٹ کے اوپر ویڈیو ہے کہ رائٹ کیا ہوتے ہیں بڑی آسان زبان میں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ویڈیو لازمند دیکھیں میں بہت کم اپنی ویڈیوز ریکمنٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ سنیں اور یہ سنیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں لیکن یہ دو ویڈیو ضرور دیکھیں آپ یہ آپ کو کام دیں خیر آگے چلتے ہیں اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ فرض کریں آپ نے ایک پرائس اس پرائس پر شیئر کر لیتا اب اس نے رائٹ ایشو کرنا ہے اب جب وہ ایکس رائٹ ہوا تو مثال کے طور پر اس کی پرائس کم ہو کے یہ ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھنے کو تو آپ کو نقصان ہوا ہے لیکن بھائی آپ کو ملیں گے 50% شیئر ٹھیک ہے اب 50% شیئر آپ کے کاؤنٹ کے اندر آگئے مثال آپ کے اندر آپ نے پانچ ہزار شیئر کرتا ڈائی ہزار شیئر آپ کو فری میں مل گئے ٹھیک ہے اب دیکھئے ایک کمپنی کا شیئر اگر پندرہ روپے کا ہے نا تو اس کا بھائی میرے جب رائٹ ٹریڈ ہوگا نا مارکٹ کے اندر تو وہ پانچ روپے سے کم پہ نہیں ہوگا اب آپ فرض کریں اب آپ فرض کریں پانچ روپے پہ بیچ کے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ڈائی ہزار شیئر جب آپ نے پانچ روپے پہ بیچے ٹھیک ہے اور اس کو آپ اس میں سے آپ مائنس کریں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی ایورج جو ہے وہ تقریباً کوئی تیرہ ساڑھے تیرہ روپے پہ آگئی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس جو شیئر کی کونٹٹی ہے وہ پوری کی پوری پانچ ہزار ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے خریدہ تھا اس ریٹ پر ٹھیک ہے ایکس رائٹ ہونے کے بعد وہ آ گیا اس ریٹ پر رائٹ بیچنے کے بعد آپ کے پاس وہ پرائیس جو ایورج ہوئی آپ کی وہ تقریباً کوئی ساڑھے تیرہ روپے ہوئی تو سرجی جب ساڑھے تیرہ روپے ہوئی لیکن مارکٹ میں شیئر کی پرائیس ساڑھے پندرہ روپے ہے تو دو روپے کا تو یہاں سے آپ کو پھر پروفٹ ہو گیا پانچ آپ نے وہ کمائے دو آپ نے یہ کمائے کتنے ہو گئے سات روپے تو بھائی میرے کیلکولیشن کر کے چلا کریں یہ اب میرے ذہن میں آیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا آگے چلتے ہیں باقی ٹھیک ہے وہ خاص نہیں ہے دیکھتے ہیں اور شاید ایک بات اور آپ سے کرنی ہے اور پھر ویڈیو کو بند ختم کرتے ہیں ہے موسیق کو موسیق آپ دیکھئے آپ کے پر دوسرے آپ کی پردیکشن نہیں پہل روح ہو گی بلکل آپ کے باہد درس ہے لیکن دیکھئے یہ جو کینڈل ہے نا یہ بڑی ڈینجرس کینڈل ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کینڈل کو دیکھئے اور ایک منٹ اب آپ اس کینڈل کو دیکھئے ٹھیک ہے اور اس کینڈل کو دیکھئے کیا آپ کو ان دونوں کے اندر کوئی مطابقت نظر آتی ہے کہ دونوں ایک جیسے کوئی ملتی جلتی کینڈل نہیں ہے دیکھیں جب چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں نا تو پھر ان کا نتیجہ بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایکسپیرینس کی بات ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹری 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 تو بہرحال کوئی ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ اب آپ یہ دیکھئے لیکن یہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب ایسی چیز بن جائے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو مزید کانشیس ہوا جائے اب آپ یہ دیکھیں یہ کیاڑل یہاں پر بھی بنی تھی ٹھیک ہے لیکن کیا فرق پڑا ہو کدھر چلا گیا آہاں آگیا مابس اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر ایسی کینڈل بنی مارکٹ نیچے نہیں گئی مارکٹ اوپر گئی ٹھیک ہے یہاں پر ایسی کینڈل بنی مارکٹ نیچے گئی اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ کینڈل یہاں پر بنی ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی یہ ریڈ کینڈل ہے یہاں پر بھی یہ ریڈ ہے یہاں پر بھی ریڈ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار جو ہے وہ نتیجہ ایک جیسے ہی آئے لیکن یہ کینڈل جو ہے یہ کوئی اتنی اچھی کینڈل نہیں سمجھے جاتی باقی مارکیٹ کا جو آج ویڈیو بنانے کا کوئی مزہ نہیں آرہا تو شاید کوئی انفرمیشن بھی پتہ نہیں ملی ہے کہ نہیں آج آپ کو سچی بات ہے بہت ساری بات ہے مجھے بھی نہیں سمجھ جاری کہ میں نے کیا بتا دی اگر کوئی ادھر ادھر کی بات ہو گئی ہے تو ماذرت دیکھیں مارکیٹ نے ابھی تک اپنا ہائی جو ہے وہ ڈسائیڈ نہیں گیا انڈیکیٹر اس کو ہائی مان کے بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ یہاں پہ پہنچ گئی ہے لیکن جب تک مارکیٹ نیچے نہیں آئے گی تب تک یہ انڈیکیٹر جو ہے یہ آپ نے آپ کو ریکیلکولیٹ نہیں کرے گا میں دوبارہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے انڈیکیٹر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریکیلکولیٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی بنیاد کے اوپر کت ان کوئی ڈسیجن نہ کیجئے گا ہاں آج ایک اور بات تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی یہاں دیکھیں یہ پتہ نہیں مختلف قسم کے دوست جو ہے وہ مجھے بھیجتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی سپورٹ اور ریزیسٹنس اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لائنیں لگا کے اور ٹرینڈ بنا کے تو فیس بک پہ بھی شیئر ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ آگے مجھے بھیج دیتے ہیں یار اس قسم کے چیزوں کے اوپر نہ ریلائے نہ کیا کریں اب یہاں سے آپ پکڑ کے اس کو جس کے ساتھ چاہے ملا دیں اور کہہ دیں گے بس جی یہ بریک آؤٹ ہو گیا نا تو پھر پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی اور آسمان کی طرف چلا جائے گا شیئر تو ایسی چیزیں کے اوپر نہ اتنا بلیو نہ کیا کریں اب دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج ویڈیو بہت ہی لمبی ہوگی لیکن تبییت بھی تھوڑی سی چونکہ لمبی ہے تو اس لیے ویڈیو بھی لمبی ہوگی اب یہ دیکھئے اگر مجھے یہاں سے مل گیا نا میں نے کل سپیشلی آپ کے لیے بنایا تھا ایک یار ایک منٹ ہاں یہ دیکھیں اب یہ دیکھئے یہ میں نے کل رات کو بیٹھ کے بنایا تھا صرف اس لیے کہ وہ مجھے کچھ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیجتے رہتے ہیں دیکھیں جی یہ بریک آؤٹ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایک نیلے پیلے کلر کی لائنیں لگا کے ٹرینڈ بن رہے ہیں شیرز کے اور مجھے نہیں بتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے براہ میر بنی ایسی چیزیں نہ بیجا کریں اب یہ دیکھئے اب یہ میں نے کل کافی دیر بیٹھ کے تو یہ چیز بنائی ہے ٹھیک ہے یار ان چیزوں کو دیکھا کریں اللہ کے بندے شیر خرید رہا ہے نا اب آپ یہ دیکھئے بچوں والی بات ہے اگر آپ کسی چھوٹے سے بچے کو جو آپ کے گھر میں اس کو بھی آ کے پوچھیں گے نا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ شیر جو ہے وہ کہاں سے واپس آ رہا ہے تو وہ کہے گا جی یہاں سے واپس آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ بی او پی کا ہے اب یہ بن گئی اس کی ریزیسٹنس نو روپے ساٹھ پیسے کی ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کینڈل پہ بھی یہ اس کو جا کے ٹچ کیا تو دھڑام نیچے ٹھیک ہے اور پھر نیچے 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 چلتا رہا اس پھر جا کے اس نے کوشش کی تو پھر دھڑام نیچے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی او پی کے لیے کافی جو ہے نا وہ سٹرانگ ہے ٹھیک ہے اب یہ شیر نیچے آنا شروع ہوا ٹھیک ہے اب یہ نیچے آیا تو اس کی پہلی سپورٹ تھی نو روپے 48 پیسے ٹھیک ہے یہ ٹوٹی پھر اس کے بعد نیچے جو سپورٹ تھی وہ تھی نو روپے چونتیس پیسے کی جہاں پہ آج جا کے یہ کلوز ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے بھی اگر اس نے یہ مزید اگر نیچے جاتا ہے تو یہ نو روپے 23 پیسے پہ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر مزید اس سے نیچے جاتا ہے جو کہ اس کی بہت ہی سٹرانگ سپورٹ ہے وہ نو روپے 13 پیسے کی ہے ٹھیک ہے اور میری بائنگ نو روپے 13 پیسے کی ہے تو یہ اتنی یہ جو میں نے محنت کی ہے نا صرف آپ کو ایک چیز بتانے کے لیے کہ وہ جو اس قسم کی لائنیں ہوتی ہیں نا کہ جی دیکھیں جی یہ جو شیر ہے نا جی بس یہ یہاں سے چلا ہے نا تو اب اس نے یہ توڑ دیا ہے ٹھیک ہے اب جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جی یہ جو ہے یہ جب یہاں سے جائے گا نا تو اس نے دیکھئے یہ اس کو توڑ دیا اور یہاں پر یہ کروس ہو گیا تو آپ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یار پلیز خدا کے لیے اس قسم کی چیزوں کے اوپر نہ جائے کریں اب میں اگر اس کو پکڑ کے اب دیکھئے میں نے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہے اب میں اس کی جو مرضی تھیوری آپ کو بیان کر دوں ٹھیک ہے میں اس پوائنٹ کو پکڑ کے اس کے ساتھ جوڑ دوں ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو چیزیں جو نا وہ آپ لوگ مجھے بھیجتے رہتے ہیں میں تو خیار نہیں دیکھتا آپ دیکھیں اب میں اس کو پکڑ کے پہلے اس کے ساتھ جوڑ دوں گا ٹھیک ہے اور پھر میں کیا کروں گا جی کہ اس کو پکڑ کے نا ایسے ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے میں اس کے ساتھ جوڑ دوں گا ٹھیک ہے اور جی یہ کیا ہو رہا جی مجھے کچھ نہیں پتا چل رہا آپ کو اگر کچھ پتا چل رہا اس سے کیا ہو رہا تو مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ اس قسم کی ٹیڑی میڑی جو لائنیں ہیں نا اس کے اوپر نہ جایا کریں آجاتے گھنٹے کی ویڈیو ہو گئی ہے کچھ میں بھی سلو ہوں اور کچھ معاملات بھی زیاد ہیں میں نے یہ صرف محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک چیز سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ یار تھوڑا سا خود بھی کام کیا کریں اور ذرا دیکھا کریں کہ چیز کو کہاں پہ خریدنا کہاں وہاں پہ بھیجنا ہے اب فرض کریں اگر میرے پاس شیر اور پڑے ہوں میں تو میں اس کو مزید جب یہ ساٹھ کو تچ کرے گا پھر تھوڑے سے بھیج دوں گا جب یہ تچ کیا تھا تو میں نے کچھ بھیج دیا تھا پھر دوبارہ تچ کیا میں نے پھر تھوڑے سے بھیج دیا ٹھیک ہے اب اگر فرض کریں یہ یہ اس کو آگے تچ کرتا ہے تو میں تھوڑے سے اور کری دوں گا یہ سیپل سی باتیں ہیں اہمیں آپ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں جی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں امید ہے کہ آج کی لمبی ویڈیو سے کوئی تھوڑا سا انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی لیکن مازد کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میں سعیدری سے ایکسپلین نہیں کر پایا جہاں جیسا کہ مجھے کرنا چاہیے تھا جیسے ہی میرے حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں میں انشاءاللہ اس چیز کو نہ دوبارہ رپیٹ کروں گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کام کرنا ہے وہ کام آپ کو اپنے یہ کرنا ہے آپ نے شیئر ڈھونڈنے ہیں جو کہ گزشتہ کو مہینے دو مہینے سے نہیں چلے آپ دوبارہ غور سن لیں غور سے سن لیں پھر کہتے ہیں آپ شیئر نہیں بتاتے آپ نے وہ شیئر دیکھنے ہیں جو گزشتہ کم از کم ایک مہینے سے نہیں چلے ٹھیک ہے اور آپ نے وہ کمنٹ کر کے بتانے ہیں پھر اس میں سے کچھ شیئر سیلیکٹ کر کے تو پھر میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا ایڈوائیس نہیں کروں گا کہ کرید لیں ویسے اس کا تھوڑا سا کوئی تیا پانچہ کر کے دیکھیں گے آگے جس کو سمجھ آئے گی وہ اپنا ڈیسیجن خود کرے گا میں کسی کو بائی اے سیل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا دوبارہ پھر بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی کام کیا کریں فیس بک پہ نہ جا کے پوچھا کریں جی کون سا شیئر کرید لیں ٹھیک ہے اگر آپ میرے ویورز ہیں تو برائے مہربانی فیس بک پہ نہ پوچھا کریں کہ جی کون سا شیئر بیٹ جائیں اور کون سا خرید ہے اور کس کا کیا ٹارگٹ ہے اب یہ بچے کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو یہاں پہ خرید لی ہے نا تو اس کو یہاں پہ بیچ کے نکل جاؤ اب اس میں کیا کیا مشکل ہے کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ وہ شیئر ڈھونٹنا ہے جو کہ گزشتہ مہینے سے دو مہینے سے تین مہینے سے نہیں چلا اس کو کمنٹ کے اندر لکھیں اس کو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ اس میں سے کوئی ایک آز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس میں جو ہے کس کو کریدا جا سکتا ہے بس آج کے لیے تنہیں یار ویڈیو بہت بہت لمبی ہو گئی آدھے گھنٹے کی اگر کچھ چیزیں ادھر ادھر کی ڈسکس ہو گئی ہیں تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیا کریں یار اور دوستوں کو بھی ریکمینڈ کیا کریں اور کمنٹ جو ہے وہ ذرا پورا پورا لکھا کریں یار بڑی مربانی اللہ حافظ